سندھ ہائی کورٹ نے سٹیٹ بینکو، بٹکوائن اور دیگر کرپٹو کرنسیز کی تجارت کے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے تین ماہ کا وقت دے دیا سیکیروٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے عدالت میں کہا وہ کرپٹو ایکسچینجز کے خلاف کاروائی جاری رکھے گا ارفان الحق کی رپورٹ دیکھیں سندھ ہائی کورٹ میں کرپٹو کرنسی پر پابندی کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران دلچسپ صورتحال دیکھنے میں آئی جوائنٹ سیکریٹری خزانہ نے عدالت میں کہا کہ ابھی تک واضح نہیں کرپٹو کیا ہے کرنسی ہے، اساسہ ہے یا سوفیر ہے جس پر جسٹس کےکی آغا نے کہا کہ اگر واضح نہیں ہے تو واضح ہونا چاہیے آپ قانون کیوں نہیں بناتے ڈپری گورنر اسٹیٹ بینک نے عدالت کو بتایا کہ اب تک مرکزی بینک نے کرپٹو کرنسی میں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دی ہے البتہ سرکاری سطح پر تحال کرپٹو کو غیر قانونی بھی قرار نہیں دیا گیا ہے ہم خواہفت نہیں کرنا ہے ہم نے تو کہا ہے کہ یہ لیگل ٹینڈر نہیں ہے اور کورٹ نے بھی کہا ہے کہ ابھی ہم لیگل نہیں کرنا ہے انہوں نے کمیٹی بننایا یا آپ نے خود کورٹ کہا رہا ہے مگر اب ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اب نہیں کہہ سکتے ہیں اب یہ دیسیجن نہیں ہوا عدالت نے کہا کہ کرپٹو اور بٹکوائن پر حکومت کا موقف واضح ہونا چاہیے اگر کرپٹو کو قانونی شکل دی جا سکتی ہے تو ریگولیٹ کیا جائے عدالت نے کرپٹو کرنسی کی قانونی حیثیت کے تائیون کے لیے سیکریٹری خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی بنانے کا حکم دے دیا ہے حکم میں کہا گیا ہے کہ تین ماہ میں سٹیک ہلڈرز کی مشاورت سے کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کرنے سے متعلق ریپورٹ تیار کی جائے کمیٹی اس کرنسی پر پابندی کے خلاف درخواست دینے والے وکار زکا کا موقف بھی سنیں سمہت کے دوران درخواست گزار سیکریٹی اینڈ ایکچینج کمیشن کے اس موقف سے بھی بہت فکر مند نظر آئے کہ وہ کرپٹو کرنسی ایکچینجز کے خلاف کارواہی جاری رکھے گا سیکریٹی ایکچینج کمیشن ایکشن لے گا اوکٹا ایف ایکس بائنینس ان سب کو نوٹسز جائیں گے اب وہ جو نوٹسز ہیں یہ سیکریٹی ایکچینج کمیشن والے پہلے سی پیشے پڑھیں گے یہ لوگ کیا کریں گے ابھی انہوں نے بول دیا ہے کہ جتنے بھی اوکٹا ایف ایکس بائنینس جتنے ایکچینجز چل رہے ہیں ان کے لیے یہ پی ٹی اے کو وہ کر سکتے ہیں تو پی ٹی اے کو یہ بولیں گے بین کرنے کے لیے تو یہ تھوڑی سی مجھے آج لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہوگی عدالت نے ایس ای سی پی کو کرپٹو ایکس چینجز کے خلاف کاروائی سے نہیں روکا ہے البتہ ایف ای اے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کس بنیاد پر کاروائی کر رہی ہے یہ کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس وقت کرپٹو میں ڈیلنگ کر رہے ہیں اگر وہ کوئی اللیگل ایکٹیوٹی نہیں کر رہے تو انہیں ایف ای اے حراسہ نہیں کر سکتا تو کوئی منی لانڈرنگ یا کوئی ٹیرر فائنسنگ میں نہیں ہے عدالت نے ایف ای اے سے کرپٹو کرنسی ایکس چینجز کے خلاف ایف ای اے کاروائیوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں عدالت نے ایف ای اے کو کرپٹو کرنسی رکھنے والوں کے خلاف مقدمات درج کرنے سے تو روک دیا ہے مگر منی لانڈرنگ یا ٹیرر فائنسنگ میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی جاری رکھنے کی ادایت کی ہے اس کے علاوہ ایس ای سی پی کو بھی یہ اجازت دی ہے کہ وہ غیر قانونی ایکس چینج کے خلاف اپنی کاروائی جاری رکھے کیمرامین محمد کامران کے ساتھ عرفان الحق سما کراجی